غسل جنابت کا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ کیوں دھوئے؟ کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی؟ پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجہ کیا پھر بایا ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجہ کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا زمین پر کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ زمانے میں سابن اس طرح آویلیبل نہیں ہوتا تھا تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی تو اگر آج آپ کے پاس سابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگ دیں کہ آپ پریشان ہو کہ ہمارے واشروع میں تو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ دھویا پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑی یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا تین بار سر پر پانی ڈالا پھر تمام بدن پر پانی ڈالا یعنی پہلے سر پہ تین بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا پھر پورے جسم پر پانی ڈالا پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاند ہوئے اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاند ہونے کا عمل بالکل آخر میں کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسے کا ذکر نہیں کیوں اس لیے کہ سر دھو جو لیا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت آپ نے سر کا مسہ نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کے مسہ کو ترک کرنا امام ابودعود فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسہ بھی کرے جنبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے ناپاک ہے جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا بھی مسہ کرے آپ نے فرمایا وہ مسہ کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتے ہیں تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر دال لیتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان تدبیر کرے اب آپ کو مسئلہ نہانے کی ضرورت ہے آواز شروع میں گئے ہیں کسے کہیں مسافر ہیں وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں تو آپ روتے ہوئے باہر آجیں میں تو آج گسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگ گئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے دو ہاتھوں سے ڈال کے غسل کر لیتے غسل پردے میں کرنا چاہیے کیا غزو کے لیے مسہ ضروری ہے ضروری ہے کتنا ضروری ہے کیا غسل میں غزو ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ غزو کے لیے مسہ ضروری ہے بلکہ فرض ہے پھر آپ سے میں نے پوچھا کہ کیا غسل کے لیے غزو ضروری ہے تو جی ہاں غسل ہوتا نہیں غزو کے وغیر لیکن بات یہ ہے کہ پھر جب وضو نہیں ہوتا مسے کے بغیر اور غسل نہیں ہوتا وضو کے بغیر تو کیا غسل میں مسہ ضروری ہے تو پھر کیسے آپ کا تو نتیجہ غلط نہیں نکلا دیکھئے نا آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے مسہ فرض ہے غسل کے لیے وضو فرض ہے لیکن آخر میں کہتے ہیں غسل کے لیے مسہ فرض نہیں جی ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ سے طریقہ منقول ہے اس میں ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب سر پہ پانی پڑ گیا تو پھر مسے کی کیا ضرورت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت لوجیکل ہے اس میں بے وجہ تکلیف نہیں دی گئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روکنا شروع کر دے اور آپ فتوہ دینا شروع کر دے کہ آپ غسل جنابت میں مسا نہ کرنا اس طرح نہیں بات ہوتی وہ تک سیکنس میں ایک چیز چلتی ہے تو وہ انڈرسٹوڈ لیکن ایسے ایشوز کو الاغ لے کے ان کو ہوا دینا اور لوگوں کے اوپر زندگی مشکل کرنا ان کو بات سمجھ نہیں آتی پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک نیا دین بن گیا تو اس طرح سے پرہیز کرنا ہے آپ کو بہت سے لوگ کو غسل جنابت اور نہانے کا یعنی عام طور پر جو ہم بات لیتے ہیں اس کا فرق ہی نہیں پتا تو جو ڈیلی آپ شاور لیتے ہیں یا بات لیتے ہیں that is different لیکن جب آپ پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں تو وہ مختلف ہے روز آپ نہانا بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو بہت اچھا ہے وہ نہانا بھی ثواب بن گیا وہ ساری ایفرٹ کسی کام لگ گئی کیونکہ آپ سنت کے مطابق ایک کام کریں لیکن غسل جنابت تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ کلی نہ کریں ناک میں پانی نہ ڈالیں اور سارے بدن پر پانی نہ بہائیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں غسل جنابت کا وضو کافی ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے یعنی غسل جنابت میں جو وضو ہو جاتا ہے شروع میں جو آپ کرتے تھے جس کے پاؤں بالکل آخر میں دھوتے تھے اسے وضو سے نماز پڑھ لیکھتے تھے بہت سے لوگوں کو یہ confusion ہے کہ جناب ہم اگر سر سے دوپٹہ اتار دیں تو کیا ہمارا وضو باقی رہے گا ہے نا یہ بہت ایک خلص سی ظلم لوگوں کے ہوتی ہے تو یہاں پر تو دوپٹہ کیا لباس بھی نہیں یعنی بے لباس وضو کیا گیا ہے اور وہی وضو کافی سمجھا گیا ہے بعد میں دوبارہ وضو کی بھی ضرورت نہیں